موسیقی اسلام علیکم ریما شو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں خواتین و حضرات ایک ایسی شخصیت آج ہماری مہمان ہے جنہوں نے بہت تھوڑے وقت میں سیاسی میدان میں اتنی کامجابیاں سمیٹی ہیں کہ جن کے لئے کئی دہائیوں کی محنت درکار ہوتی ہے ٹی وی ٹاک شوز ہو یا عوامی جلسے وہ اپنی قیادت اور جماعت کی وقالت اس زوردار انداز سے کرتے ہیں کہ آج ان کا نام پورے پاکستان میں کسی کے لئے بھی اجنبی نہیں ان کے سیاسی مخالفین جتنا ان سے خائف رہتے ہیں ان کی پارٹی قیادت اتنا ہی انہیں عزیز جانتی ہے لیکن ان پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کے قائد کے خواہش ہوگی کہ ان کی جماعت نے بھی ایسا کارکن مجود ہو جو ان کی طرح اپنی قیادت کا ہر سطح پر دفاع کرے кстати اسلام علیکم میں آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتی ہوں آج آپ کے ہاتھوں میں پلندہ نظر نہیں آرہا پیپرز کا آج سیاسی شو ہوتی ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ ریسرچ ہوتی ہے اور مباعثے کے لیے ہوتی ہے یہاں پہ مباعث ہے مگر کچھ سوال ہوں گے جو سیاسی نویت کے نہیں پرامل آپ جو دل چاہے پوچھ سوال فیصل صاحب آپ نے بڑی تیزی سے سیاسی میدان میں نام پیدا کیا بہت سارے سینئرز کی موجود کی میں پیپرز پارٹی نے آپ کو کراچی بنگ کا صدر بنایا پھر آپ صدر پاکستان ناصر پلی زرداری صاحب کے سیکیٹری بھی بنے پولیٹیکل سیکیٹری بنے اور پھر سینئرز اتنی تیزی سے ترقی اور اتنی ساری انعایات آپ پر کل یہ میڈیا میں آپ دیکھ رہی ہیں میں نے جو منسلک ہو پیپرز سٹوڈن فیٹریشن سے جس کے بعد میں گراس روٹ ورکر کے طور پر کام کرتا رہا تاجر سیاست سے بھی منسلک رہا اور پیپرز پارٹی کے لیے بھی کام کرتا رہا اور میں نے جیل بھی کٹی پھر جب شہید بنے زرکوٹو صاحب آئیں تو میں چیف سیکیورٹی تھا ان کا میری ہی ٹیم ان کی سیکیورٹی کری تھی میں خودزخمی بھی ہوا جیسے بعد میں نے الیکشن لڑا این اے ٹو فیفٹی تری حیدر عباس رزوی صاحب مقابلے پہ تھے لیکن وہ جیت نہیں گئے تھے آپ سے بس وہ اس کو رہن ہی دیں اس گفتو کو بس اللہ کو جو کہتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے یہ چھے سالگا سینیٹر ہوں اور پھر اس کے بعد زرداری صاحب نے مجھے سینیٹر دیا پھر پولٹیکل سیکٹری کی حیثیت سے میں نے یہ خدمات انجام دی گراس فٹ ورگر کی حیثیت سے میں نے پورے پاکستان میں کام دیا پی وی پہ میری عمر جو ہے وہ سبا دو سال ہے اور اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے بہت زیادہ ترقی کی لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے اس کارکن کی زندگی کے اندر چار بار موت قریب سے دیکھی اس حوالے سے بھی میں بہت سی باتیں پوچھنا چاہوں گی لیکن میں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے ہر پلیٹ فارم پر صدر صاحب کی بات کی ان کے دفاع کی بات کی ان تمام چیزوں کے اندر فیسو رضا آبدی کی اپنی شخصیت کہیں کھو گئے آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ بچپن کیسے گزرا تعلیم کہاں سے حاصل کی اور سیاست کے علاوہ کیا آپ کے مشاغل ہیں میرشو پولٹین اسکول سے ہم نے تعلیم کا آغاز کیا ہم متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے ہمارے پوچھت اور پوچھت کوئی سیاست دان نہیں تھا ایک کارکن کے حیثیت سے پیپلز پارٹی میں جب سفر کا آغاز کیا شہید بھٹو کے فلسفے سے متاثر ہو کے شہید بنیزر بھٹو کی شخصیت سے متاثر ہو کے اور زرداری صاحب نے جس بھادری کے ساتھ جیل کاٹی اس کا مشاہدہ میں نے خود کیا غریب پروری میں نے ان کی اس جیل کے اندر دیکھی بھٹو کے ساتھ تو شاید پھر وہ میری بات وہ اتنا بڑا پولندہ ہوگا آپ کے پاس نہیں وہ حالات اور واقعات ہیں جو میں نے اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کی اور غریبوں کو نواز دے ہوئے دیکھا اس طرح جس طرح اللہ نے حکم دیا اس حال سے دو دو ساتھ کو بتانا چلے لوگ دیتے ہیں پریولیج دیتے ہیں لیکن ساتھ میں ایک فوٹو بھی کی چوال ہے دیکھ بھی چیک دیتے ہیں یہ میں ساری باتیں پوچھوں کی لیکن ابھی میں نے پوچھا ہے کہ فیصل رضا عابدی کا بچپن کیسے تھے بچپن میرا جو ہے دیکھیں میں نے دینی تعلیم کی طرف رہا علمی تعلیم کی طرف بھی رہا میری والدہ کی طرف سے ہم عالم دین خاندان ہے اور والد کی طرف سے بزنس مین خاندان ہے دونوں کزن تھے تو بچپن ہی سے شرارتیں تو ہوتی ہیں یہ ایک حصہ ہوتا ہے اور آدمی شرارتیں بھی کرتا رہتے لیکن بچپن بہت اچھا تھا دین سے کیسا تعلق ہے آپ کا اور کیا آپ کو ایک لبرل شخص کہا جا سکتا ہے کہا بھی جا سکتا ہے اس کی وجہ ہے کہ اس دین نے جتنی آزادی انسان کو دی ہے شاید کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے لیکن ہم اگر اس کو بہت زیادہ لے کے چلے جائیں اور مسلط کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ غلط ہو جاتا ہے یہ بہتر ہے کہ ہر آدمی نے اپنی قبر کے حساب خود دینا ہے اور ہر کوئی شعور رکھتا ہے اللہ کا حکم سامنے ہے جو جس کو چاہے آپ نہ لے لیکن لنگر نظر نیاز یہ میں نے اپنے والد سے ویر سے ملی اور شاید سب سے بڑا آپ کو ایک ثبوت میں دوں کہ کسی کو یقین ہو نہ ہو لیکن میں نے کاروبار ہمیشہ اللہ سے کیا وہ کہتا ہے ایک دو ستر دوں میں جتنا لگاتا ہوں اس کے اوپر کیلکلیٹر میں حساب کر کے وہاپس پر رہتا ہے ستر ہی دیتا ہے آپ نے بھی کاروبار کی بات کی یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نماز دے لیکن کیا ایک سیاست دان کو سیاست کے علاوہ کوئی اور بھی کاروبار کرنا چاہیے کیونکہ اس پر اس کی جو ذمہ داریاں بطن کے حوالے سے ہوتی ہیں تو ذاتی جو اس کی باتیں ہیں وہ حابی نہیں ہو جاتی ہیں ان چیزوں پر پریمہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو سیاست میں آئے وہ کاروبار نہ کریں بلکہ کاروباری آدمی کو سیاست میں آنا ہی نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ کہ جب وہ سیاست میں آتا ہے تو اس کا دھیان ہٹ جاتا ہے کاروبار پر سے اور آفیس سٹاف کبھی کما کے نہیں دیتا اگر آفیس سٹاف کما کے دے تو پھر وہ خود مالک بہتا ہے جو یہ پالیٹیشن سیاست کاروبار بھی کرتے ہیں سیاست کے علاوہ ان کے بارے میں آپ کیا کریں بحیثیت ایک تاجر میں اپنی گفتگو کر پاؤں گے مختلف کاروبار ہوتے ہیں کوئی فارماسٹیکل کا کرتا ہے کوئی انڈریسٹلیسٹ ہوتا ہے لیکن میں ایک تاجر ہوں اور ایمپورٹر ہوں اور ایکسپورٹر ہوں تو میں اپنے دانے صاحب کو بتاؤں کہ آپ بیرونی ممالک کی جب مارکیٹ سے انٹرچ نہیں رہتے تو خاصا اثر انداز ہوتا ہے میرے پاس نو کمپنیز کی ڈیلرشپ تھی اب دو رہ گئیں گے تو یہ آپ کو واضح فرق نظر آگیا مگر میرا سوال پھر بھی وہی ہے کہ بچپن کا فیصل رضا عابدی کیسا تھا بچپن کا فیصل رضا عابدی نافرمان نہیں تھا والدین کی عزت کرنا جانتا تھا اور ہمیں اجازت نہیں تھی آٹھ بجے کے بعد گھر سے باہر نکلنے پڑھائی کی طرف ہماری والدہ نے زیادہ توجہ دی والد جو ہیں کنسٹرکشن کا بزنس کرتے تھے اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا لیکن والدہ نے بہت کیر کیا ہماری اور شاہد وہی تعلیم کا اثر ہے کہ ہم آج بھی منسلک ہیں ایک سیاست کے اندر لیکن خدا کا شکر ہے پاکستان میں 18 کروڑ عوام میں ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو مجھ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں یہ جو آپ کے سیاسی مخالفین انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کریں وہ سیاست کی اٹھاتے ہیں یہ ذاتیات پہ نہیں اٹھاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا کردار صاف ہے انگلیاں آپ پہ بہت کم اٹھتی ہیں نادانستہ طور پہ آپ کے ان ایشیوز کی طرف زیادہ اٹھ جاتی ہیں جو وزیروں سے منسلک ہوں یا امورِ حکومت سے منسلک ہوں ذاتیات کے اندر بہت کم لوگا ذاتیات کیا آپ نے بات کی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ محبت ہوئی آپ کو کیلئے دیکھیں جی محبت تو ہر انسان کو ہوتی وہ انسان ہی کیا جس کو محبت نہ ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت ہوئی بھی اور چلی بھی اور پھر ختم بھی ہو گئی کیا یوزی کا نتیجہ ہے جو آج ایک اگریسیف قسم کا فیصل عزاب دی ہم سب کو نظر آتے ہیں نہیں میں نے محبت کی اپنی شہید قائد سے عاصف علی زرداری صاحب سے اپنے والدین سے اپنی بہنوں سے اپنے بھائیوں سے وہ تو ایک خاص محبت ہے نا میں دوسری محبت کی بات کر رہی ہوں اس کی وجہ ہے کہ جب میں سائیوے حیثیت نہیں تھا تو کسی نے مجھے لفٹ ہی نہیں کر رہی اور جب میں سائیوے حیثیت ہوا تو میرے باست وقت نہیں گئی یہ ایک بہت بڑا اثر ہے تو وہ جو چوٹ دل پر لگے کیا اس کا اثر لفظوں میں بھی محسوس کرتے ہیں آپ کو میرے لفظوں کی گہرائی اس کا تاثر دینے کی کوشش نہیں کر رہی کہ مجھے ایک ایسی صورتحال کا سامنا رہا کہ ایک شہر کے اندر جہاں بے انتہا نفرتیں تھیں میری کوشش ہمیشہ سے یہ رہے کہ محبتوں کا عمل پروان چڑھے میری قائد کا حکم بھی یہی تھا اور پچھلے پانچ سال سے میں سیاست میں اتنا منسلک ہوں کہ صبح دوپیر شام رات کب گزری کب آئی کچھ پتا رہی چاہتے ہیں آپ نے شادی نہیں کی اب تک اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ آپ شیخ رشید صاحب کے پیروکار بن گئے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو آج ایک باہت ہوں آپ اس وقت جس معاشرے میں جنم لے رہی ہیں اس کے اندر طالبان قوتیں اور ملک دشمن قوتیں آپ کے سامنے سفار ہیں جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کو سب سے احساس اس گھر میں آئی بھی اس خاتون کا ہوتا ہے جس کو اب اس کے ماباب سے لے کر آتے ہیں تو اتنے سارے پولیٹیشن جو اتنی ساری خواتین کو اپنے گھروں میں لے کر آئیں بیویوں کی صورت میں ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا کبھی کبھی آدمی بہت بولڈ لڑتا ہے اور بولڈ لڑنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ اگلا خدم کیا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ رشید صاحب بہت بولڈ ہے جنہوں نے ابھی تک شادی نہیں کیا شیخ رشید صاحب کا ایک اپنا منطق ہوگا لیکن میرے پاس وقت کی بڑی کمیتی میری والدہ کے شدید خواہش ہیں کہ میں جلدہ جل شادی کروں اور وہ اپنے پوتوں کو دیکھیں اور میں ان کی خواہش پوری ضرور کروں گا جیسی مجھے وقت ملا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وقت ملا یا اچھی لڑکی ملی دیکھیں لڑکیاں سب اچھی ہوتی ہیں انسان کی سوچ پر سب سے بڑا جو اثر جو کرتا ہے اس کی تربیت کرتی ہے لوگ دیکھتے ہیں خوبصورتی دیکھنا چاہیے باورچی خانہ جو ہمارے ماضی و بزرگ کہا کرتے تھے تو لڑکیاں سب اچھی ہوتی ہیں کس کا مطلب ہے کہ آپ ایسی لڑکی دیکھیں گے جو کھانا وانا بہت مزیدار بناتی ہے نہیں انسان کا سب سے بڑا کمال ہوتا ہے کہ اس کی تربیت کیا ہے اس کی تربیت آیا گھر گرستی کو ساتھ لے کے چلے گی ہم ایک کمبائن فیملی سسٹر ہے اور اگر وہ کوئی ایسی لڑکی ملے جو آپ کی والدہ کو واقعی تازیم دے کیونکہ والدہ نے تو آپ کو پاہل کے بتیس سال تریتیس سال جوان کیا ہے لیکن میری زیادہ تر خواہش یہ ہوگی کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو تو پھر ایسا ایک ذہنی مانگی کا جو محول ہے وہ پروائیٹ کرنے کے لیے کوشش تو پوری کریں گے لیکن یہ چوائے اس میری والدہ کی والدہ کو پتہ کہ میرا بیٹا زیادہ تھوڑا جذباتی ہے جو شیلہ ہے لڑکی جو لے کر آئیں وہ بھی جذباتی نکلی تو پھر کیا کریں گے آپ کو حقیقت بتاؤں گا میں قطعا غصہ ہوئی عام زندگی میں جو لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں ایک حس مقصہ اور ڈاؤن توارت آدمی ہوں اور کل اندر اس صفت آدمی ہوں سڑک پہ بھی بٹھا لیں بیٹھ جاؤں گا لیکن مجھے اصل غصہ وہاں آتا ہے جہاں کوئی موہ پہ وہ گفتگو کرے جس کا ماضی میں وہ خود آیادہ کرتا چلے کہ یہ نہیں لاحاصل ہے تو کبھی کبھی غصوں کی جو تحریکیں آپ کو اکثر ٹیلیویجنز پہ نظر آتی ہیں اس کے پیچھے کہتے ہیں یہ ایک مختلف انسان ہوتا ہے اور غصے جو ہیں وہ فطرتی ایک عمل کا حصہ ہوتا ہے میں آپ چھوٹی سی مثال دوں بو علی سینہ ایک حکیم تھا ایران کے اندر رہا کرتا تھا ایک باشا کو بیماری لاحق ہوئی بارہ سال اس کی عمر تھا اس نے کہا جی مجھے بو علی سینہ سے فوری طور پر لے گیا بو علی سینہ کے تلاش میں گئے گھر گئے انہوں نے کہا جی فنا کھیت اس کے درخت بیٹھا وہ گئے اس کو دیکھا ایک بچہ تھا اس نے بولا بو علی کون ہے وزیر نے کہا بو علی کون ہے اس نے کہا میں بو علی سینہ اس نے کہا لیکن تم بچے ہو درخت پہ ہو کہنا نہیں وہ میری حکمت ہے یہ میری عمر تو میری عمر اس وقت ہے تیس سال ہے اور جیسے جیسے بالوں میں سفیدی آئی گی ویسے ہی ویسے ہی آپ کو تازگی بھی نظر ہے بالوں میں سفیدی بھی آ سکتی اور بال جھڑ بھی سکتے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ نہ ہو کہ پھر دیکھ لگانی پر جاؤں پھر آپ چاہیں کہ کوئی لڑکی آ جائے اور لڑکی کہے کہ نا میں تو نکلی بارے بارے سے شادی نہیں کروں میں ایک عمر کے تناسب پہ جانے کے بعد اگر کسی لڑکی کی تلاش میں نکلا تو پھر شاید میرے میں وہ ظرف نہیں ہے جو دوسری لوگوں اتنی سچائی اور اتنی حقیقت پسندی آپ کی ذات کا حصہ ہے یہ تربیت آپ کو بچپن میں کس کی جانب سے ملی والدین کی جانب سے یا کبھی کبھی بڑی بہنیں بھی بہت اہم رول ادا کرتی ہیں میری بڑی بہن جو ہے مجھ سے صرف ایک سال بڑی ہے یہ تربیت والدین نے دی ہے میرے والد صاحب کا یہ حکم تھا کہ بیٹا جب تک کسی کے ایک روپیہ چوری نہ کرو سر اٹھا کے جینا لیکن جو زندگی تم نے ایک روپیہ بھی چوری کیا کسی کا یاد رکھنا معاشرہ تمہاری ہاں پر مجھ پانے پر مجھ پانے پر مجھ پانے پر مجھ پانے پر تو میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو میں کسی کے حق تلفیدہ کر سکتا خدا دیکھیں مولا علی کا کال ہے تمہیں اختیارات دینے کے بعد در حقیقت تمہارے اندر کے انسان کا امتحان ہوتا ہے آیا اگر تم تکبر کے راستوں پہ چلے گئے تو یاد رکھنا تم کلے مکوڑوں کی خوراق اور اگر تم خلق خدا کی خدمت کرو گے تو خدا کسی کا احسان نہیں رکھتا میرے پہ شاید یہ پول پورا واجب آیا میں نے کبھی کسی چیز کا تقاضی نہیں کیا اپنی قیادت سے میں رات کو سویا ہوتا تھا مجھے فون آتا تھا آپ جائیں کل پریزیڈنٹ کراچی ڈیویجن میں رات کو سویا ہوتا تھا مجھے فون آتا تھا آپ سینیٹ کے دقاقزات جمع کرنا دیں میں رات کو سویا ہوتا تھا میری قیادت شہید بنظر بھٹو کہتی تھی کہ نہیں میچ آتی ہوں آپ یہاں سے الیکشن رڑے تو میں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالی کی لازوال نعمتیں مجھ پہ آشکار ہوتی چلی گئیں میرے پہ نازل ہوتی چلی گئیں اور میں ریما آپ کو حقیقت بتاؤں میں شاید دنیا میں واحد آدمی ہوں جو اللہ سے کسی چیز کا تقاضی نہیں کرتا میں کہتا ہوں پنجدن پاک کی جوتیوں میں سب کی بھی تنہیں بہت دیا بس اب تیرا شکر مولا علیہ السلام کا ہی بڑا خوبصورت ایک کال ہے کہ انسان ایک دکان ہے اور اس کی زبان ایک تالہ تالہ کھلنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئی لگ آپ جب بولتے ہیں تو آپ کی شخصیت کا اکس جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے میں نے ابھی پوچھا کہ آپ کی تربیت میں کس کا زیادہ ہاتھ آپ نے کہا کہ دیفینٹلی والدین کا چھوٹے بہن بھائیوں کا کتنا ملدخل چھوٹے بہن بھائیوں کی پھر تربیت ہم نے کی اور خدا کا شکر ہے کہ وہ بھی اسی تربیت کی جانے گامزہ نے والدین نے یہ تربیت کی اور سیاسی تربیت جو کی وہ زرداری صاحب نے کی تو کافی حد تک میں نے یہ دیکھا وہ میرے سیاسی قائد دی ہیں سیاسی استاد آپ زرداری صاحب کے ترجمان ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کی زبان ہیں جو زرداری صاحب خود نہیں کہتے وہ آپ کے ذریعے کہلوا دیتے ہیں کیسا ہی ہے دیکھیں میں آپ کو حقیقت ہوتا ہوں ریبان زرداری صاحب نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ زرداری صاحب کی جانچنے کی کسی نے کوشش نہیں میں ان سے عشقی حد تک میرا ان سے لگاؤ ہے اٹھارہ کروڑ میں صرف آپ ہی جنہوں نے ان کو اس حد تک جانچنے کی کوشش اس لیے کہ میں نے بہت قریب سے دیکھا لوگ آئے اور مجھ سے پوچھیں میں آپ کو اپنی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں ایک دن ان کے پاس گیا میں نے بلہ جی اٹھارہ اکتوبر کے شہدہ ہیں اور قائم علی شاہ صاحب نے جو زمین دی چالیس ہزار روپے کی اور جنگلات کے اندر ان کو بہت روسائی ہے کہلنے بیٹا کیا چاہتے ہو وہ شہید ہیں پاکستان کے پاکستان کو بچانے کے لیے انہوں نے شہادتیں دی کہلنے کہ جاؤ جاؤ ان کو ایک ایک اپارٹمنٹ دو ایک ایک موکری بھی ان کے گھر میں دو پھر میں نے ان سے گفتگو کی یہ ڈیلی ویجز ملازمی ہیں مختلف محکموں میں پی آئی ہیں ان کو کنفرم کریں کہنے کہ کتنے ہیں میں نے کہا پانچ ہزار کہنے کہ نہیں پھر تمام محکموں میں جتنے ڈیلی ویجز ملازمی ہیں وہ کنفرم کرو تو میرے زبان سے ایک لفظ نکلا میں نے کہا سر لیکن اس میں تو ہمارے پارٹی کے کہنے کہ نہیں خلق خدا سب برابر ہے بیٹا یہ ان کا ظرف ہے ہمارے ساتھ چلے نہ چلے لیکن ہمیں قدرت نے اختیار اس لیے دیا ہے کہ ان کو محفوظ کریں چھوٹے بھائیوں کی طرح آپ سے بیہیف کرتے ہیں صدی پاکستان بیٹوں کی طرح بیٹوں کی طرح بیہیف کرتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی چھوٹی بہن آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں شرارت تو شرارتی تو تھے نہیں پڑھنے کی طرف زیادہ رو جانتا بھائی کا بھائی شروع سے سویمنگ کرتے ہیں جو کراٹے میں جب دس سال کے تھے تو انہوں نے براون بیٹ تھی تھی